ایم بیٹی کی طرف سے سٹیٹ مائنوریٹیز کمیشن کے چیئرمن جناب محمد خمرو دین صاحب کو دو پیٹیشن دیے گئے ہیں سب سے پہلے تو جو مسجد ایک خانہ آج سے کچھ دن پہلے بلیہ کی طرف سے شہید کر دیا گیا تھا تو سب سے پہلے تو ہم کمیشن سے امید کر رہے تھے کہ کمیشن کا فل میمبرز باڈی آ کے اس کو وزیٹ کریں گے بلکے لیکن ابھی تک کمیشن وزیٹ نہیں کیا ہم ان سے گزارش کرے ہیں کہ پوری فل کمیشن چیئرمن کے ساتھ میں آ کے اس پارٹ کا معنی کرنا چاہیے پہلی چیز دوسری چیز انسپائٹ آف دی ابجیکشن فرام دی چیف ایگزگوٹیو آفیسر ورک بورٹ شانواز حسین جو ہے ایک آئی پیس آفیسر ہے انہوں جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ یہ پراپٹی وقت پراپٹی ہے اور گورنمنٹ کے گزیٹ میں ہیں یہ پراپٹی تو اس کے باوجود بلیہ کمیشنر دانا کیشور نے دانشتہ طور پر بدماشی کے طور پر مسجد کو اور آشور خانوں کو دونوں کو شہید کر جیا گیا نہ صرف شہید کر جیا گیا بلکہ ڈھائی کورڈ اوپے کا کمپنسیشن ایک لینڈ انکروچر کو دیا گیا اور ڈھائی کورڈ کا جو کمپنسیشن ہوتا ہے جو بھی فائل بیس لاکھ سے اوپر ہوتی ہے وہ بلیہ کمیشنر سے گورنمنٹ کو جاتی سٹینڈنگ کمیٹی میں جاتی وہ پاس ہوتی کاؤنسل کو آتی وہ پاس ہوتی اس کے بعد میں گورنمنٹ کو جاتی پرنسپال سیکریٹری ہے ایم این یو ڈی سے چیف سیکریٹری سے سی ایم تک جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹ گورنمنٹ انوالمنٹ ہے جو مسجد ایک کھانے کو شہید کیا گیا اور کمپنسیشن ڈھائی کورڈ کا دیا گیا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے کمیشن وہاں پر وزیٹ کرنا چاہیے پوری فائل کرسپانڈنس کی فرام دا ورک بورڈ فرام دا جی ہی ایم سی فرام دی آپ کے گورنمنٹ سے جو بھی کرسپانڈنس ہوا اور کون لینڈ گرابر کیا پہ پران دیا اس کے اوپر کمیشن مائنہ کرنا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیا گیا کہ راجہ سنگھ جو ہے انہیں خود ایک ہائی سیکریٹی ہے اس کو تو ایک آدمی جب ہائی سیکریٹی آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پھڑتا ہے تو اس کا پورا مومنٹ نوٹ کیا جاتا ہے تو اس کو وہاں سے آپ کے گوشہ محل سے نکل کے امبر پیٹ تک کیسا آنے دیا گیا بلکل دس پندر آدمی تھے میں بھی دن میں گیا تھا جو وہاں پر شیڈ دل رہا تھا اور شیڈ دو تین دن سے چل رہا نماز چل رہی تھی وہاں پر تو دانشتہ طور پر ہونا بول کے پولیس کی طرف سے اس کو کمیونل رنگ دیا گیا ہے تاکہ مسلمان پھر سے وہاں پر نماز نہ پڑے آرزی شیڈ کے اندر تو اب اس میں جو ہے اگر کوئی ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے تو اس میں رولنگ پارٹی کا بھی رول رہتا ہے اس میں تو خود ٹی آر ایس یہ چاہ رہی کہ وہاں پر مسجد نئی بننا دوبارہ بلکہ اور ہوم مینیسٹر صاحب کا جو بیان تھا وہ اشارہ دے دیا کہ وہ مسجد وہاں پر نئی بنیں گی بلکہ ہم کمیشن سے مطالبہ کیے ہیں کہ پہلے تو جتنے مسلم بچوں پر کیسز جو بک کیے گئے پچاس ساٹھ پہ وہ پورے کیسز کو واپس لینا چاہیے رہے ہیں وہ بند ہونا چاہیے اور ایمیڈیٹ وہاں پر نماز چالو ہونا چاہیے بھر نماز سے کیا ہے بولیے آپ کیا کسی کوئی ہندو کے گھر کو توڑ کے ہم مسجد بنا رہی تھے جو وہاں پر راجہ سنگھ کو آنے کئی کو دیئے وہاں پر وہ پچاس ساٹھ آدمی کو جمع ہو کے دھرنا کئی کو دینے دیئے اگر پولیس اتنی دیکھئے ہماری پولیس جو ہے سیڈزر لینڈ کی پولیس سے کامپوٹیشن کر رہی تو کیا سیڈزر لینڈ کی پولیس ایک سکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے آدمی مومنٹ کر رہا تو کدھر سے کدھر جا رہا تو ٹوٹل فیلیر آپ دی پولیس ہے جو بھی پانچ میں کا جو جھگڑا ہوا